آج ورلڈ کپ کرکٹ میں ایک انتہائی اہم میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان کے لیے یہ ایک ڈو اور ڈائی میچ ہے اگر پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچنا ہے تو ان کو بنگلہ دیش کو ہر قیمت میں ہرانا ہوگا آج کی میچ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو ٹاؤس بھی جیتنا ہوگا اور پاکستان کو ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنی ہوگی اور سالے پانچ سو رنج سکور کرنا ہوگا جیت کے لیے پاکستان کو آج کم سے کم تین سو سے زیادہ مارجن سے بنگلہ دیش کو ہرانا ہے اگر تین سو سے کم مارجن سے پاکستان بنگلہ دیش کو ہراتا ہے تو پھر بات جاتی ہے نیٹ رن ریٹ پر پاکستان کا مقابلہ ظاہر ہے نیوزلینڈ کے ساتھ ہے رن ریٹ پر نیوزلینڈ جو ہے زیرو پوائنٹ پلس ون سیونٹی فائیڈ پر ہے اور پاکستان مائنس زیرو پوائنٹ سیون نائن ٹو پر ہے بہت پیچھے ہے اگر پاکستان تین سو سے زیادہ رن کرتا کر کے تین سو سے زیادہ مارجن سے بنگلہ دیش کو ہراتا ہے تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کوئی ٹیم تین سو سے زیادہ رن کے مارجن سے جیتی ہے پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ وہ آل آؤٹ جائیں گے اور کھلاڑی جو ہیں اب بیٹھ ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے کوچ ہیٹ کوچ سٹیف روڈز نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا اور بھارت کو سٹف کمپٹیشن دیا اور ہم پاکستان کے خلاف میچ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوٹ کے میدان میں پاکستان کا ساتھ قسمت دیتی ہے یا ساتھ نیوزلینڈ کا دیتی ہے یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن یہ ایک ہرکورین ٹاسک ہے جو پاکستان کو آج کرنا ہے کیا پاکستان اس کا کیپیبل ہے یا نہیں اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کیا پاکستان کی ٹیم واپس آتی ہے ملک یا سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کرتی ہے پاکستان کو آج کرنا ہے